مسلم ریزرویشن کو تیس سال مکمل ہو چکے ہیں پتچیس آگست دو ہزار چوبیس کو اندرہ بھون یا پھر پرکاشم حال کے اندر بڑے پیمانے پہ سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کیا جائے گا اس میں تیلنگانہ کے چیف منسٹر آدرنی انمولا ریوندری ڈی جی اس کو پروگرام کو حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے جتنے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں مسلم ممبر آف پارلیمنٹس اور ایم ایل ایس اور سلمان خرشید جیسے بڑے لیڈرز بھی جو ہے اس پروگرام کو حاضر ہونے والے ہیں یہ ریزرویشن تیس سال مکمل ہو چکا ہے جب پہلا ریزرویشن کا جو جیوہ نکلا تھا جیوہ ایم ایس نمبر تھرٹی نائنٹین نائنٹی فور میں کوٹلہ ویجے واسکرڈی صاحب جو چیف منسٹر تھے اس وقت کے مینارٹی ویلڈفیر منسٹر علی جناب محمد علی شبیر صاحب اس وقت فورسٹ جیوہ نکلا آج جو ہے تیس سال مکمل ہو گئے ہیں دو ہزار چار میں داکتر ویجے سراش شکریٹی صاحب جو چیف منسٹر بنے اٹھاون دن کے اندر اس ریزرویشن کو عمل کیا گیا اس ریزرویشن کے ذریعے کئی نوجوان بچوں کو روزگاری میں پولٹیکل میں اور ایڈکیشن میں مدد ملی تقریباً پچیس سے تیس لاکھ بچے آج ڈاکٹرز انجینئرز بنے کئی لڑکیاں جو ہے اس کے ذریعے گراجویٹس ہوئے ڈاکٹرز بنے انجینئرز بنے ایک وقت تھا دو ہزار چار سے پہلے کسی نوجوان بچے پہ کھاندے پہ ہاتھ رکھے اگر پوچھے تو یہ کہتا تھا کہ میں 10 ڈسکنٹینی ہوں انٹرمنٹ ڈسکنٹینی ہوں لیکن آج آج خوشی کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ جو کانگریس پارٹی نے 4% ریزرویشن دیا ڈاکٹر وییس راجشکریڈی صاحب اور اس وقت کے چیف مینسٹر ہمارے روشیہ صاحب اور ہمارے آج کے چیف مینسٹر انمولا ریونت ریڈی صاحب جو ریزرویشن کی جنگ لڑتے ہوئے ریزرویشن کو برخواہ رکھتے ہوئے آگے لائے ہیں آج بھی جو ہے ہمارے چیف مینسٹر ریونت ریڈی صاحب کمیٹڈ ہے محمد علی شبیر صاحب جو ہے جبکہ نریندر مودی اور امیش شاہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ریزرویشن کو ہم ختم کر دیں گے لیکن اس کو کاؤنٹر دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر جنگ لڑتے ہوئے جو گجشتہ بی آرس گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ جو ہے ایڈوکیٹ کو بھی نہیں لگا کر ایڈوکیٹ کی فیز تک نہیں پے کری لیکن کانگریس پارٹی پاور میں نہ رہتے ہوئے محمد علی شبیر صاحب نے اس ایڈوکیٹ کی فیز کو پے کرتے ہوئے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج تک ریزرویشن کو بچایا ہے اور آگے بھی جو ہے کانگریس پارٹی کمیٹڈ ہے کانگریس پارٹی کا ہر سینئر لیڈر جو ہے کمیٹڈ ہے یہ جو تیس سالہ جو ریزرویشن کا جو سیلبریشن ہے اس کو ایک ریزرویشن کمیٹی خائم کی گئی ہے وہ ریزرویشن فور پرسنٹ ریزرویشن کمیٹی کی جانب سے یہ پروگرام جو ہے اندرہ بھون یا پھر پرکاشم حال کے اندر پچیس آگست دو ہزار چوبیس کو عمل میں آئے گا میں یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ریزرویشن کے ذریعے کمیٹی کو کتنا فائدہ ہوا جو کمیٹی جو آٹ ڈولپ ہو رہی ہے ایک وقت تھا کہ جو ہے کمیٹی کو ایڈوکیشن نہیں تھا آج بہترین ایڈوکیشن کے طرف سے کانگریس پارٹی کی دیر ہے اور کانگریس پارٹی لیڈرہ جو ہے اس کانسٹیوشن بینچ کو ریفر ہونے کے باوجود بھی آج اس کو سمال کے کانٹینیشن میں لے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کی جو ہے دائس سے میں آج تمام مسلمان بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس سیلیبریشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو اور یہ سیلیبریشن ہر گھر میں ہو تاکہ ہر گھر کا بچہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرے شکریہ سر اس سیلیبریشن میں دیکھئے جتنے جتنے سٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھائے ہیں ہم جو ہے جو کچھ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہیں کچھ بڑے آسمانیہ ہسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں نیمس میں ڈاکٹرز کئی پرائیویٹ ہسپٹل میں ڈاکٹرز کئی بڑے پوزیشن پہ آئی ٹی پوزیشن پہ کوئی انجنیر سے کوئی ایم بی اے کرے گئے ان تمام بچوں کے ساتھ ہم انٹرویوز لیے ہیں ان بچے بھی یہ سیلیبریشن کے اندر شامل ہوں گے ہر گھر میں یہ ریزرویشن کا سیلیبریشن ہوگا تیس سال میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں ریزرویشن کی جنگ پچھلے تیس سال سے چل رہی ہے آج بھی ریزرویشن خطرے میں چھے اب یہ ہی سو چار پرسن ریزرویشن کو ساماننے کے لیے ایک ایڈویکیٹ کی فیز نیدے سے کرا لے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کی بات کرے ہیں انہوں کیا کر سکتے بولو انہوں خالی کیا ہے وعدے کر سکتے اچھے جملے بول سکتے ایک جملے باز ہمارے پاس اس دیش کے دیش کے اندر بھی ایک جملے باز ہے اس سٹیٹ کے اندر بھی ایک جملے باز تھے اب وہ جملے باز سے جو ہے نا لوگ بزار ہو کے آج ریونتری صاحب کو موقع دیا اور ریونتری صاحب جو ہے ریزرویشن کو بچانے کی بات بھی کر رہے کمیٹمنٹ بھی ہے اور ہمارے محمد علی شبیر صاحب بھی جو اس سے کمیٹنٹ ہے گاندی بھون میں جو پریس میٹ منخط کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے کی پچیس تاریخ کو یعنی پچیس اگسٹ دوہزار چوبیس کو کانگریس نے جو مسلمانوں کو ریزرویشن دیا ہے اس کے تیس سال مکمل ہو رہے ہیں اس وجہ سے پچیس اگسٹ کو کانگریس پارٹی ایک بڑے پیمانے پر اس سیلیبریشن کو منانے جا رہی ہے جس میں اس اسٹیٹ کے چیف نیسٹر جناب ریونتری صاحب اور گورنمنٹ ایڈوائزر جناب شبیر علی صاحب اور دوسرے منیسٹرز کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ادر اسٹیٹ کے کانگریس کے جو مسلم ایمپیس ہے ایمیلیس ہے جو منسٹرز ہے ان لوگ کو مدو کیا جا رہا ہے تاکہ اس پروگرام میں جس میں ہزاروں لوگ شریک ہونے کی امید ہے یہ پروگرام دوسرے اسٹیٹ کے کانگریس کے ایمپیس ایمیلیس وہ ہیدراباد آئے اور اپنی آنکھوں سے یہاں پر دیکھے کہ کس طرح سے ریزرویشن نے جو کانگریس نے جو ریزرویشن دیا ہے اس سے یہاں پر مسلمان کمیونٹی میں مسلمانوں میں کس حد تک فینانشنلی ایجوکیشنلی گورنمنٹ جوبز میں ہر محاص پر جو صدار آیا ہے وہ دوسرے اسٹیٹ کے کانگریس کے مسلم خواہدین دیکھے اور اپنے اسٹیٹوں میں جا کے وہاں کے ان کی اسٹیٹ لیڈرشپ سے اور ہائی کمانڈ سے بات کرے کر کے جس طرح سے آج یہاں پر کانگریس کی وجہ سے جو تلنگانہ میں مسلمانوں کے حالات صدرے ہوئے ہیں اسی حالات کو اپنے اسٹیٹوں میں بھی صدارنے کی کوشش کرے اس وجہ سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جن جن لوگوں کو اس ریزرویشن سے فائدہ ہوا ہے وہ لوگ ایک تیس اس پروگرام کو اٹینڈ کرے اور ساتھ ہی ساتھ تیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پہ رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو گورنمنٹ جوبز میں یا میڈیکل سیڈز یا انجینئرنگ سیڈز یا کس مہاش پر آپ کو ریزرویشن کا فائدہ ہوا ہے وہ اپنے تیس سیکنڈ کے ویڈیو میں ذکر کرے اور اپنی سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرے اور ساتھ ہی ساتھ میرے موبائل نمبر نائن ایٹ ڈبل سک زیرو تری فائی ڈبل زیرو سک پر سنڈ کیجئے تاکہ میں اپنے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کے ویڈیو کو اپلوڈ کر سکو اور ہمارے کانگریس کے جو جو ساتھیاں ہیں ان کے سوشل میڈیا پلاتفارم پر بھی اپلوڈ کیا جا سکے اور جناب شبیر علی صاحب کے سوشل میڈیا پلاتفارم پر اور تیلنگانہ کانگریس کے سوشل میڈیا کے پلاتفارم سے یہ میسیج ہم دیں گے کہ کانگریس کے دین دی ہوئی ریزرویشن سے کتنے لوگوں کو کی عادت بہت کم ہے تو لہٰذا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ لوگ کانگریس نے جو ہمارے پر احسان کیا ہے ریزرویشن کا جس سے ہمارے حالات بہت کچھ صدر چکے تو اس وجہ سے آپ لوگ ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے فارورڈ کیجئے ہم اس کو انشاءاللہ سوشل میڈیا پر دنیا کو بتائیں گے کہ کس حساب سے یہاں پر مسلمانوں کے حالات صدر چکے ہیں میری آپ تمام لوگوں سے 25 اگسٹ 2024 کو گاندی بھون پرکاشم ہال میں شریک ہو اس پروگرام میں شریک ہو کر اس کو کامیاب کر تائمیگ انشاءاللہ آپ دو سے کل شام تک آپ اتلاع دے دی جائے گی ٹائم انشاءاللہ اسی طرح کے تمام اپ ڈیٹیٹس پروگرام اور انٹرٹیمنٹ اور دیگر تمام معلومات کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ڈیوی کو یوٹیب پر سبسرائب کریں فیس بک نیسٹ پر فالو ہر کریں یاد رکھے زیڈ ڈیوی یہی سچ ہے